نمسکرار دوستو میں ہوں ہرشیدہ اور آپ سبھی کا میری چینل کو قویت ہرشیدہ میں بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں دوستو چاول اور سابودانے کی ایک دم انسٹنٹ سیو کی ریسپی جیسے ہم بنا سکتے ہیں گھر میں اس میں چاول کے آٹے کی ضرورت نہیں ہے دوستو صرف چاول اور سابودانے کو بھگانا اور بنانا ہے تو اس کو بنانے کے لئے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوکر چڑھا دیا ہے گیس پہ اور کوکر میں ہم ایڈ کریں گے دوستو ایک سے دو کپ کے قریب پانی اور یہ چاول کی جو کنکی ہے اور ساتھی سابودانہ اس کو لگ پک میں نے دو سے تین گھنٹے کے لئے بھگا دیا تھا آپ چاہیں تو اسے واش کر کے اوور نائٹ بھی بھگا سکتے ہیں تو کافی اچھے سے سوک ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے دوستو ہم نے جو پانی لیا ہے دوستو لگ پک دو سے دھائی گلاس کے قریب اس میں ہم سواد کے انوزار نمک ایڈ کریں گے اور یہ ہم نے ایک آدھی چمچ کے قریب دوستو میں نے یہاں پہ جو بیکنگ سوڑا ہے دوستو وہ ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں پاپڑ کا جو پاپڑ سوڑا ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں سے بیکنگ سوڑا ہی ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھی ہم یہاں پہ ایک چمچ کے قریب تھوڑا سا تیل ایڈ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور پانی کو اچھے سے گرم ہو جانے دیں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم نے جو چاول اور ثابتانوں کو بھگا کے رکھا تھا تو بہت ہی آسانی سے ڈائریکٹ کھوکر میں آپ کی یہ جو چاول کی سیو ہے دوستو یہ اس طرح سے بنانے سے ریڈی ہو جاتی ہے آپ کو چاول کو پیس کر پھر واپس اس کو بوائل مطلب آپ جو ایک پورا پروسس ہوتا ہے وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر چاول کا آٹا نہیں ہے تو ڈائریکٹ اس طرح سے کھوکر میں آپ اس کو بوائل کریے اچھے سے کھوک کریے اور پھر اس سے اس کی سیو بنائیں تو یہاں پہ ہم نے جو چاول اور سابو دانا تھا دوستو جس کو بھگا کے رکھا تھا ایکسٹرا پانی نکال کر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھے سے اس کو دے دیں گے دوستو ایک مکس اور پھر ہم ڈھکن لگا کر اس کو لگ پھر دو سے تین سیٹی تک آنے تک ہم اس کو کوک کریں گے دو سے تین ویسل کا ہم ویٹ کریں گے دوستو یہ دیکھئے تو اب لگا دیتے ہیں یہاں پر کھوکر کا ڈھکن اور تین سیٹی آنے دیں گے دوستو ہم یہاں پر تین سیٹی آ چکی ہے دوستو اور یہاں پر کھوکر کا جو ڈھکن ہے کھول دیتے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد اور میں دکھاتی ہوں کہ ہمارے جو چاول اور سابودانہ ہیں وہ کس طرح سے بنا ہیں یہ دیکھیں کافی اچھے سے ہمارا چاول اور سابودانہ کوک ہو چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں بس یہی کنسسٹنسی ہم کو چاہیے ابھی ہم کیا کریں گے جو جس چیز سے ہم لوگ پاو بھاجی کو میرش کرتے ہیں پاو بھاجی بناتے ہوئے تو اسی سے ہم ایک بار اس کو اچھے سے گھوٹ لیں گے تو ساری کی ساری چیزیں اچھے سے مکس اپ ہو جائیں گی یا تو آپ کسی چمت سے کریں یا پھر آپ پاو بھاجی میشر سے اس کو میش کریں تو یہ دیکھیں یہاں ایک بار چمت سے ہلانے کے بعد میں اسے پاو بھاجی میشر سے اس طرح سے میش کر دوں گے دوستو یہ اور پھر ہمیں اسے ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے بہت پورا تھنڈا نہیں کریں گے دوستو گرما گرم ہی ہمیں سے کریں گے نہیں تو تھنڈا ہونے کے بعد پھر آپ اس کی سیب نہیں بنا پائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے گھر میں آپ ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے دوستو اس طرح سے سیب تو یہ ہم نے کر دیا ہے چاول اور سابودانو کو اچھے سے میش اب آج جو ہے دوستو میں اسے تین الگ الگ کلر میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہی ہیں اس سیب کو تو ایک پورشن جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں اس طرح سے ایک برتن میں اس طرح سے پورے مکچر کو ہم تین بھاگ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے برابر اور ایک بھاگ میں ہم ریڈ کلر لیں گے دوسرے بھاگ میں دوستو ہم گرین کلر لیں گے اور تیسرے بھاگ کو ہم ایسے کیسا ہی وائٹ ہی رہنے دیں گے دوستو تو جب آپ گھر پہ کلر فل سیف بناتے ہیں تو بچے بھی پریفر کرتے ہیں بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے میں یہ بچوں کے لیے ہی کر رہی ہوں کیونکہ ٹیفن میں روز روز ان کی فرمائش ہوتی ہے کیونکہ کچھ نیا دیں کچھ یونیک دیں تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ہم نے یہاں پہ اس کو تین بھاگ میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے ابھی کوکر والے حصے کو ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ اور یہ جو دو ہم نے ڈیویجن کیے ہیں اس کے اندر ہم کلر یعنی فوڈ کلر ایڈ کریں گے دوستو تو میرے پاس جو مارکٹ میں آویلیبل ہوتا ہے دوستو بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے فوڈ کلر تو یہ ریڈ کلر فوڈ کلر ہے تو میں نے ہلکا سا جو پاڈر تھا فوڈ کلر کا اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر کے اسے گھول لیا ہے اور اسے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور سیم وے گرین کلر بھی ہم نے یہاں پہ لیا ہے اس کو مکس کر کے دوسرے بیچ میں ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھیں دوستو جب ہم اسے مکس کر رہے ہیں اس کا کتنا پیارا کلر آ رہا ہے بہت ہی پیارا کلر آ رہا ہے دوستو بچے کلر دیکھ کی زیادہ تر کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ ہم نے اس طرح سے مکس کر کے رکھ لیا ہے دوستو سیم وے ہم ریڈ والے کو بھی مکس کر لیں گے اس کو ڈک کے رکھ دیتے ہیں اور ریڈ والے کو بھی اسی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جب ہم مکس کر رہے ہیں جو دوستو جب ہم کوکر میں ہمارا چاول سابودھانا اچھے سے کھک ہو رہا ہوتا ہے تب ہی باقی ساری پروسس ہم کو ریڈی کر کے رکھنی ہے تو یہ بھی ہمارا کافی اچھے سے مکس ہو چکا ہے دوستو ریڈی کلر کافی اچھا پیارا لگ رہا ہے اب ہمارے پاس جو مشین ہے اس طرح سے میں نے اس کو آئل سے گریز کر لیا ہے دوستو اس پوری مشین کو ہم نے اچھے سے مکس جو ہے آئل سے گریزنگ کر لیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں وائٹ کلر کی سیو آپ کو دکھا رہی ہوں پہلے دوسرے کلر والے نہیں دکھا رہی ہوں تو یہ ہم اس کو فل کر لیتے ہیں نیچے اس کا ڈککن لگائیں گے اور پھر اسے فل کریں گے تو ہمارا دوستو یہاں پہ فوسٹ بیچ جو ہے وہ اکتم ریڈی ہے ہم نے مشین میں اسے اچھے سے فل کر لیا ہے اور آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پولیتن بچھائی ہے تو اس پولیتن کے اوپر میں آپ کو دکھاؤں گی کافی مشین گرم ہے کیونکہ یہ اندر کا مکچر کافی گرم ہے دوستو تو میں یہ رومال سے پکڑ کے اس طرح سے اس کو کروں گے یہ دیکھئے رینڈم لیا آپ اس کو اس طرح سے چلاتے ہوئے اس کی سیف بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کی گول سیف بنائیں لیک دیزائن میں کریں یا پھر آپ سیدھا سیدھا اس کو کر لیں جیسے آپ کو کمفرٹیبل ہے بس دوستو اسی طرح سے ہمیں اسے کرنا ہے تو یہ دیکھئے دوستو اسی طرح سے ہم کو پوری اس کی سیف بنانی ہے اور اسے دھوپ میں سکھانا ہے اور اب ہم بناتے ہیں یہاں پر دوسری یعنی گرین کلر کی سیف تو گرین جو مکسچر ہم نے تیار کیا تھا اس کو اس ماشین میں فیل کریں گے اور فیل کرنے کے بعد دوستو سیم پروسس سے ہم اس کی سیف بنائیں گے یہ دیکھیں یہ سب کرنے میں دوستو میری چھوٹی سی بیٹی جو ہے وہ مجھے ہیلپ کر رہی ہے کلر دیکھ کے اس کو بھی بہت مزہ آ رہا ہے تو وہ مجھے بول رہی ہے ممی ہیلپ کرتی ہوں آپ کی تو یہاں دیکھو کافی اچھے سے ہیلپ کر رہے ہیں آپ کی بھی بچے کرتے ہوں گے اس طرح سے ہیلپ تو یہ دیکھیں سیکنڈ ہماری فیلنگ ہو گئی ہے اور اب میں اس کو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس طرح سے ہم گول گول کرتے جا رہے ہیں اور اس کی سیف بناتے جا رہے ہیں کافی گرما گرم ہیں دوستو تو تھوڑی سی دکھت آ رہی ہے پر کوئی دکھت نہیں گرما گرم میں ہی یہ چیز کرنی ہے کیونکہ چھنڈا ہونے کے بعد یہ چیز نہیں ہوگی تو یہاں پہ ہم نے گرین کافی جو سیف ہے وہ کافی کالر فل لگ رہی ہے وہ بھی تیار ہے اور فائنلی جو ہمارا جو ریڈ مکچر ہے دوستو اس کو ہم اس میں فیل کریں گے اور اس کی بھی سیف اسی طرح سے بنا لیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پہ مشین کو کر دیتا ہے بند سیم پروسس کریں گے اس کو بھی فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں دوستو چلاتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہلکا ایسا پنکش کلر آیا ہے کافی گرم ہے مشین دوستو اس لئے میں بہت فٹا فٹ سے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں تو آپ دیکھیں دوستو گھر میں کتنے آسانی سے آپ گھر میں تین کلر کی جو سیف ہے چاول کی اس کو بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں جب بچوں کو ٹفن میں دینا ہے گھر پہ اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے چھوٹی موٹی بھوک لگتی ہے تو آپ اس طرح سے بنائیں اسے سکھائیں تو لگ بگ ایک سے دو دن کی دھوپ میں یہ بہت اچھے سے سوک جائے گا دوستو اگر دھوپ بہت زیادہ ہے تو ایک دن میں سوک جائے گا اور یہ ہماری سیف ریڈی ہے دوستو تینوں کلر کی اس کو میں فرائی کر کے بھی دکھا دے رہی ہوں دوستو تیل کو اچھے سے گرم کرنا ہے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں شک کر لیتے ہیں تیل ہمارا کافی اچھے سے گرم ہے تو اس کو نکال کے ایک ایک جو سیف میں نے بنائی ہے تینوں کلر کی وہ آپ کو فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کتنی کرسپی ہماری جو سیف ہے کتنی خستا جو سیف ہے وہ تیار ہوئی ہے تیل اگر اچھے سے گرم ہے تو بہت ہی فٹا فٹ سے آپ کی جو سیف ہے وہ فرائی ہو جائے گی تو اس کو ہم کو اس طرح سے ایکسٹرا تیل چھانتے ہوئے نکال لینا ہے دوستو سیم وے ہماری جو دوسرے کلر کی سیف ہے دوستو اس کو ہم فرائی کر لیں گے یہاں میں نے فیلال ریڈ کلر کی سیف فرائی کرنے کے لیے رکھی ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی فٹا فٹ سے فرائی ہو جاری ہے یہ دیکھیں سیم پروسس سے ہم ہماری جو تھرڈ کلر یعنی کی گرین کلر اسے بھی فرائی کر لیتے ہیں دوستو تو یہ سیکنڈ ریڈ کلر کی ہماری سیف ریڈی ہے اور فائنل جو گرین کلر دوستو اس کو بھی کر لیتے ہیں ہم فرائی مجھے سب سے پیارا گرین کلر لگ رہا ہے دوستو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو سب سے ان تینوں میں سے سب سے پیارا کلر کونسا لگا اور ریسیپی کیسے لگی تو ہماری یہاں پہ تینوں سیف ریڈی ہیں تو اسے گرما گرم سیف ساو کریں بچوں کے ٹیفن میں آپ دیں اور ریسیپی اچھی لگیے تو ویڈیو کے نیچے لائک اپ ڈن کو کلک کریں